عمران ریاض خان عدالت میں پیش ساری رات کچھ نہیں پوچھا وہی مطالبہ خاموش ہو جاؤ میں خاموش نہیں ہوں گا جد صاحب مشہور صحافی نے عدالت میں ایسی بہدری دکھائی کہ سب کو رولا دیا ہر آنکھ عشقبار ہو گئی ہر پاکستان ٹرینڈ میں خوش آمدید لاہور کے ایک سیشن عدالت نے یوٹیوبر عمران ریاض کو جمعے کو بد انوانی کے مقدمے میں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا ہے عمران ریاض کو گوشتہ شب ان کے گھر سے گریفتار کیا گیا تھا عمران ریاض کو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اے سی ای نے جوڈیشنل میجسٹرڈ عمران عابد کے روبرو پیش کیا اے سی ای کے مطابق عمران اور ان کے والد پر چکوال میں دھرہ بھی جیل سے متعلق ٹھیکہ اونے پونے داموں حاصل کرنے کا الزام ہے انہیں ایف آئی اے یا پولیس نے نہیں بلکہ محکمہ انٹی کرپشن نے حراست میں لیا ہے اور دفتر میں رات گزارنے کے بعد اب انہیں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنا کر عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے مبینہ کرپشن کا الزام دھرہ بھی جھیل کے ٹھیکے کے معاملے پر لگایا گیا ہے عدالت پیشی کی موقع پر عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ یہ ہتھ کڑیاں پہنا کر انہوں نے کوئن کو سلامی دی ہے یہ میری لڑائی مافیا کے ساتھ ہے اور میں آخری دم تک لڑتا رہوں گا یہ میرا ملک ہے یہ میرے ادارے ہیں یہ میری لڑائی صرف مافیا کے ساتھ ہے اور وہ میری آخری دم تک لڑتا رہوں گا ان کا مزید کہنا تھا مجھے کہا گیا ہے کہ صرف آٹھ فروری تک خاموش رہو یہ جو مجھ پر بعض بار عظام لگایا جا رہا ہے اس سے زیادہ مجھے صرف خاموش رہنے کی پیشکش کی گئی ہے میں اس مافیا کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے انہیں کہا تھا مجھے مار دو میرا خمیر ہی ایسا ہے میں قربانی ہی دے سکتا ہوں میرے باپ پر عظام لگائیں مجھ پر پچیس مقدمات بنائے گئے ہر ایک مقدمے کو فیس کیا پھر بھی امید سے ہوں پھر بھی نعرہ لگاتا ہوں آج ایک منڈیٹ چوری کر کے خاتون وزیر آلہ بن رہی ہے یہ ایک سلامی دی گئی ہے انہوں نے میرے باپ کو کرپٹ کہا ہے میرے دل کو یہ بات لگی ہے فاضر عدالت سے مقالمہ کرتے ہوئے عمران ریاض خان نے کہا کہ مجھے پکڑ کر لے گئے ساری رات اس سے متعلق مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا وہی مطالبہ خاموش ہو جاؤ صرف خاموش ہو جاؤ لیکن میں جس صاحب خاموش نہیں ہوں گا سر آپ اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں جس صاحب سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ سرکاری اہلکار بھی خاموش ہیں سب جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے یہ مجبور ہیں میں جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سچ کیا ہے جس صاحب جس کا دل کرتا ہے میرے گھر میں گس جاتا ہے میں مافیا کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتا میں اپنے پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھاؤں گا بتاؤں گا میں اپنوں کے ساتھ کیا لڑائی کروں ان کا مزید کہنا تھا سر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا شاید پیدا ہی میں غلط ہو گیا ہوں میں نے انہیں کہا تھا مجھے مار دو میں ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ میرے ساتھ ظلم کریں گے میں باہر آ کر پھر بولوں گا پھر بولوں گا مجھے ان کے ساتھ بھیجنا ہے تو بھیج دیں میرے باپ کو اس میں سے نکال دیں میں یہ دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گا میں مر جاؤں گا میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں میرا باپ بہت اماندار ہے عمران ریاض کا کہنا تھا مجھے کئی صحافیوں نے کہا کہ تمہاری انکم ہم سے بہت زیادہ ہے پراپٹی باہر بناو ویلیو بنے گی میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں یہی پر کماتا ہوں اور ملک پاکستان میں لگاتا ہوں مجھے یقین ہے میرا ملک ایسا نہیں رہے گا یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یاد رہے کہ عمران ریاض نے دو ہزار بارہ میں ایکسپریس نیوز سے بطور اینکر اپنا کریہ شروع کیا تھا لیکن اینکر بننے کے بعد بھی انہیں اتنی پہچان نہیں ملی تھی پھر دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے خلاف جب دو ہزار چودہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ازادی مارچ شروع ہوا اور بہت سے نیوز چینلوں نے بھی پی ٹی آئی کی جانب جھکاؤ دکھایا تو عمران ریاض نے بھی پی ٹی آئی کی طرف واضح جھکاؤ ظاہر کیا عمران ریاض نے اس دوران کئی نیوز چینل بدلے انہوں نے اپنی ساکھ ٹیلی ویزن سے بنائی تھی لیکن کچھ سال قبل انہوں نے ویلاغنگ شروع کی جس سے ان کی شہرت کا ستانہ اروج پر پہنچ گیا انہوں نے یوٹیوب پر اپریل دو ہزار بیس میں اپنا چینل شروع کیا تھا جہاں ان کے چھالیس لاکھ سے زائد سبسکائبرز بھی ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ